جو لیڈر کے ساتھ وقت پہ نہ کھڑا ہو وہ کسی پارٹی میں جا کے کچھ کر سکتا ہے انہوں نے جو پولیٹکس کی انہوں نے پولیٹکس کی فیلڈ کی نہیں کی صرف اور صرف عمران خان کے نام کی کی عمران خان کی شورت کی کی پی ٹی آئی کو بین کیا جا سکتا ہے ایک بندے کا نام لو میں نے خود پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے کہا میں کہا یار یہ تیرا منسٹر ہے یہ کرپشن کر رہے آپ نے تدائیہ سنا آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ کس طرف آپ کو چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بحث کیوں چھڑ گئی ہے کہ اداروں کا زیادہ وفادار کون ہے اور ایک دوسرے کو جو بغاوت کے جو بڑے غلط قسم کے الزامات ایک دوسرے پرائید کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کس کھرپٹ پیٹتا نظر آ رہا ہے دیکھیں اس اونٹ کی نہ کوئی ٹانگ ہے نہ کوئی پیر ہے نہ سر ہے یہ بالکل بے لگام ہوت ہے اور یہ جو اونٹ ہے اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے پر ساتھ بیٹھ کے بات کریں فوج کی متعلی جب ہم بات کرتے ہیں ہم نے باقی پارٹیز ہیں یہ پی ایم ایل این کو لے لیں پیپلز پارٹی لے لیں مولانا فضل الرحمن کو لے لیں سب کو لے لیں ان کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے پاس آرکائز میں موجود ہیں انہوں نے تو ایسے ایسی باتیں کی ہیں میرا خیال ہے یہ انہوں نے کنفرنٹیشنسٹ کہ اس پر کوئی معافی ہوئی نہیں سکتی لیکن آپ چل رہے ہیں اب یہ نائنٹھ میں ہے یہ ایک ٹرنگ پوائنٹ آیا ہے میں سمجھتا ہوں فوج نے آج وہ کام کیا ہے جو کہ اس کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اب انہوں نے کر دیا اچھی بات ہے نائنٹھ میں کو تو سائے ہر بندہ کنڈم کرتا ہے اور آرمی کے خلاف بات کرنا پاکستان میں تو میری نظر میں وہ ایک بہت بڑی سیڈیشن ہے اور یہ انکسپٹیبل ہے لیکن آج ہم وہی ساسدان جو کہ فوج کو پہلے گالیت دیتے تھے آج انہوں نے کی گاب کے اندر جا کے ان کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں میں لوگ کے دیکھارٹ میں تو اس چیز کو ہم نے مدے نظر رکھنا ہے اس چیز کو دیکھنا ہے عمران بلکل مہت بلوطن ہے there is no two ways about it اور یہ جو لوگ دیکھو نا ہاتھ جگہ بیس ہو رہی ہے دیکھو وہ چل نہیں سکتا تھا اس کی ٹاز میں پلسٹر ہے I mean what kind of politics are we doing in this country یہی رہی ہے آج آپ کے پاس پہلے نواز شریف تھا اس سے پہلے زرداری تھا آج عمران خان پہ میں مر گئے ہیں یہی ہم کرتے ہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ جو آوٹر پار ہو ہم ان کو اسی طرح گندہ کرتے ہیں ظلیل کرتے ہیں not realizing کہ آپ خود ظلیل ہوتے ہو not realizing کہ اب عوام بہت برشور ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے آگے آپ جھوٹ نہیں بولتے پر نہ بول سکتے ہیں تو اس وقت میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ جو for example ابھی آپ نے کھوز ذکر کیا یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ اس کو میں political کہوں گا کہ good riddance to bad political rubbish جو لیڈر کے ساتھ وقت پہ نہ کھڑا ہو وہ کسی پارٹی میں جا کے کچھ کر سکتا ہے وہ عوام کی جو بات کرتا ہے کیا وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے آپ خود دیکھ لو ان کی کیا political standing تھی یہ تو آئے عمران کی وجہ سے اب ان کو مجھے بتائیں apart from coming on television for the last four years آپ مجھے بتائیں ہے کوئی نہیں ہے and they'll remain as nobodies اور اب زیادہ حراب ہوں گے کیونکہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اب آپ کو اپنے مخل دکھانا ہوتا ہے جاگیر بادر کو دیکھو اس نے لاشہ جو لاشہ اس کو پڑھی ہیں کھڑا رہا پیپل پارٹی کے ساتھ پیملن کے سٹال وٹس کو دیکھو سٹال وٹس کو دیکھو مورا بھرا بھرا بھاکتا ہے پیملن کے ساتھ کھڑے رہے اس کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوا اوہ یار تم لوگ یہ تو تمہارا پہلے ایک ٹیس تھا بلکہ تمہیں اب یہ وقت آیا تھا کھڑے ہوکے کاؤ کہ ہمارے اندر جو یہ مسکلینٹس ہیں ہولگنز ہیں اور یہ جو دہشتگردی جنہوں نے کیا ان کو ایکسپوس کرو وہ تم پارٹی چھوڑ کے بھاگ گئے یار I mean what kind of characters have you shown اچھا اس میں بلکل اچھا پیجے میری صاحب آپ کی طرف بھی میں یہ سوال لے کر رہوں کہ راجہ آمیر عباد صاحب کو شاملے گفتگو کرتے ہیں راجہ صاحب جیسے پیجے میری صاحب نے بلکل اپلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ وقت تھا کھڑے ہونے کا اور جس طرح سے اپنا اپنا ایک پرچی پکڑ کر اعلان کیا جاتا ہے کہ نو مہی کے واقعات کی مضمت کرتا ہوں کرتی ہوں اور میرا حادثے پاکستان تحریک کے انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا جی خدا حافظ یہ جو ایک بڑا ایک سیٹ پیٹرن ہمیں بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں ملا ہے جو ابھی حالی میں پچھلے تین چار دن میں جو کچھ ہوا ماضی میں بڑے بڑے مشکل وقت بھی آئے جی جی راجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے جی تو ایسے میں ایک بڑا امپورٹن چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی جس پہ سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گی راجہ صاحب کہ قانونی طور پر فرمائیے گا کہ کیا یہ درست ہے کہ ایف آئی آرز مقدمات یہ سب کچھ جو بنا ایف آئی آرز کٹی گئیں اور جیسے جیسے وہ پی ٹی آئی چھوڑتے گئے ویسے ویسے وہ ایف آئی آرز کیا سٹینڈنگ ہے دیکھئے یہ بڑی ایک ایسی سیچویشن میں اس وقت پاکستان آیا ہوا ہے جس میں ایک چیز تو جو مجھے پی ٹی آئی کی نے تین چار سال جو گزارے ہیں وہ جو ادم برداشت کی سیاست شروع ہوگی تھی کہ آپ نے کسی کو ماننا ہی نہیں کسی کو بلکل سپیس ہی نہیں دینی کسی سے ڈائلوگ ہی نہیں کرنے کسی کو یہ نہیں سمجھنا کہ جناب یہ پارٹیز کیونکہ کسی بھی پولٹیکل سسٹم میں جو پارٹیز ہیں ان کا وجود ختم نہیں ہوتا یہ چیز ریالائز رکھنی چاہیے کہ جناب یہ ناممکن سی سوچتی اگر پی ٹی آئی بھی سوچتی تھی کہ جناب شاید پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی شاید نونلی کا بس اب وائٹ واش ہو جائے گا نہیں لیکن اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی آئے وہ ٹوٹلی اگری ویڈ پی جے میر کہ وہ بالکل صحیح کرے ایک پروسس سے گزرتی ہے ہم نے دیکھا کہ زیولک کے دور میں میں خود پیپلز سٹوڈن فیڈریشن میں رہا ہم نے بہت سی یہ چیزیں برداشت کی جانگیر بدر ہمارے ساتھی تھے دوست تھے میرے بڑے اچھے اور اس انداز میں مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کو پانسی لگی پھر بھٹو صاحب کے اس وقت زیولک نے جو سختیاں کی وہ بھٹو صاحب نے کتاب لکھ دی اس وقت وہ پرنٹ نہیں ہوئی تھی اس کے وہ ٹائپ پیج ہم لوگ چپا کے اور لوگ نکلتے تھے لوگ قربانی دیتے تھے لوگ تیار تھے ایون آپ کے علمیں لوگوں نے تیل لگایا اپنے اوپر اور آگ لگا لیکن اب جو پی ٹی آئی میں ہمیں دو تارہ کے لوگ نظر آئے ایک تو وہ ہیں کہ جو کے واقعی جب سے یہ پارٹی بنی ہے وہ اس کے ساتھ تھے جیسے ہم نے دیکھا سندھ میں علی زیادی ہیں وہ جو ایکس گورنر ہیں وہ ہیں اور دیگر ہیں لیکن انہوں نے جو پولٹکس کی انہوں نے پولٹکس کی فیلڈ کی نہیں کی صرف اور صرف عمران خان کے نام کی کی عمران خان کی شورت کی کی عمران خان کی جدو جہد کی کی بھلے سے ہی اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن جو جدو جہد کی ہے وہ اس پارٹی میں وہ اور جو ایک پرنسپل سٹانس تھا وہ صرف عمران خان کا تھا تو آپ کو نظر آیا ہوگا کہ پی ٹی آئی میں دو آزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے آپ کو باقی فیسز کے نام نہیں بتاؤں گے it was only عمران خان لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بہت سے ایسے نام تھے جو کہ ایک سیاسی ایک پروسس سے گزرے تھے تو آئی بلیو کہ ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے اپنی پرسنیلیٹی اپنی اونسٹی اپنے کیریکٹر کی وجہ سے یہ سب چیزیں تو دے دی لیکن جب ٹائم ٹیسٹیڈ یا ٹائم آیا کہ جناب اب آپ کو جو چار سال کی ملی سب کچھ ملا now it's time کہ جس پرنسپ عمران خان نے آپ کو بھائی جو آپ کو سکھایا جو آپ کو ٹریننگ دی کہ جناب آپ نے جھکنا نہیں ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے لا علاقی بات کی خوف کا لیکن اگر خوف کا یہ میار ہم کو ان کی اتنی ٹاپ لیڈرشپ میں نظر آ رہا ہے تو it means کہ وہاں پہ تھوڑی سی ان کی جو ساتھی تھے وہ اس پروسس کے لیے فٹ نہیں تھے and this is a کلنزنگ پروسس یہ ممکن نہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی یا ان کی سوچ یا ان کا ووٹ بینک کسی بھی طریقے سے کم ہو گیا ہم ہم لیڈرشپ میں اگر کچھ نکلے ہیں تو ایک کی بجائے دس ان کو ملیں گے اور ایسے ملیں گے جو کے واقع ہی اچھا ابھی بھی عمر چیما صاحب آپ دیکھتے ہیں سابق گورن پنجاب جو نظریاتی کارکنوں میں جن کا شمار ہوتا ہے اور وہ شروع سے عمران خان کے ساتھیوں میں ہے اور ان سے بھی ابھی پرسوں کسی نے پوچھا جیل پریزن رین میں تھے کہ آپ بھی پارٹی چھوڑیں تو انہوں نے کہا سیاسی کارکن ہی خود پارٹی ہوتا ہے اور میں پارٹی چھوڑ کر کہاں جاؤں گا پی جی میر صاحب آپ نے عمر عباد صاحب کی بھی گفتگو سنی ایک تو وہی بڑا پرٹینٹ سوال جو میں پھر دوبارہ سے عمر عباد صاحب کی طرف لے کر جاؤں گی پہلے آپ سے پوچھتی چلوں آپ کو کیا نظر آتا ہے اور کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ جو اتنی خطرناک اور سنگین قسم کے الزامات سے برپور ایف آئی آلز کاٹی گئی مقدمات ترج کیے گئے کہ جی نو مئی کے واقعات کے لیے آپ جمعیدار ہیں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور صرف ایک پیس کانفرنس کر دیتا ہے کوئی کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں اور میں مضمت کرتا ہوں ان واقعات کی جو پی ٹی آئی کے اندر رہ کر بھی لوگوں نے کی لیکن جب تک پی ٹی آئی چھوڑی نہیں تب تک جان بخشی ہوئی نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اس وقت نو مئی کے واقعات کو جسے امیان خان صاحب کہتے ہیں کہ آڑ بنا کر میرا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہے میری پارٹی کو یا آپ کو اس کی کیا سمجھ آتی ہے what do you make of it دیکھیں there is a lot more to than what we see یہ ایک حقیقت ہے اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا in due course of time کوئی چیز جو ہوتی ہے جو سچ ہوتا ہے اس کو آپ چھپا نہیں سکتے جھوٹ ہوتا ہے سچ سچ ہوتا ہے اور ہمیشہ آپ نے آپ موویز دیکھتی ہیں دراما دیکھتی ہیں فلیمز دیکھتی ہیں کبھی جو جو لگٹیف ہوتا ہے کبھی وہ آیا آگے نہیں ہمیشہ سچائی آگے آتی ہے the good of it wins the bad of it loses یہ فیکٹر لائے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے observe کیا یہ جو فٹیج فر ایسامپل جنہ ہاؤس کندر ایک آدمی ہے وہ اتنی بدردی سے ٹیلیویشن کو مار رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ پاکستانی ہے تو اس بدردی سے وہ مارے گا مجھے تو لگتا ہے وہ پیڈ ہینڈ ہے مجھے تو لگتا ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی ٹھیک ہے اس میں ہر جگہ پہ ایسے جب جلوس ہوتے ہیں شہر پسند آناسر آ جاتے ہیں لوٹرز آ جاتے ہیں امریکہ میں نہیں دیکھا آپ نے نیشنل گارڈز بھی پھر رہے ہیں لیکن وہ جو بلیک شہر یہ آ جاتے ہیں سارے لیکن ہم نے اس کی انکوائری بڑی جودیسی اور بڑی ہونسلی کرنی ہے بکوز ہم نے اس کی انکوائری بڑی جودیسی اور بڑی ہونسلی کرنی ہے کہ اس کے ہینڈلیس کو ان کے پیچھے کون ہے we have to look at that کراچی میں دستربنسز ہوتے ہیں نہ نہ مکم کو بلیم ہوتا ہے نہ پیپوس پارٹی کو ہوتا ہے وہ تھرڈ پارٹی آکے آپ کا کرا دیتی ہے یہ دونوں کے پارٹیوں کے اندر وہ تسادم پڑ جاتا ہے اور ان دی اینڈ آپ کا جو جو پرپرٹیٹر ہے وہ سکرٹ فری ہو جاتا ہے بلکو ہم نے ہر انگلیس from a security angle from every angle we have to investigate this 9th بھئی تو unpardonnable 9th بھئی is unpardonnable but in the same breath جیسے میں نے پہلے بھی کہا اوی یار ان لوگوں کو کھڑے ہوکے ہاں بھئی بلکو ہم کندب کرتے تو کندب کرتے expose کرو لوگوں کو پورو نہیں تم کہیں بلکو صحیح اچھا بلکو پی جے بھئی صاحب آپ کی اسی آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک clip دکھانا چاہتی ہوں ناظرین جو پی جے بھئی صاحب بات کر رہے 9th میں کہ اس میں واقعی کوئی شک نہیں کہ یہ بلکو ناقابل معافی جرم ہے اور صرف یہی نہیں تنصیبات بلکہ کوئی سویلین بلڈنگ ہو کوئی پاکستان کے ریاستی املاق کا ایک ذرہ بھی ہو تو اس کی ذمہ داری ایک پودے کی بھی ذمہ داری میری آپ کی پورے 22 کروڑ عوام پر اس کی آئد ہوتی ہے لیکن وہی پاکستانی عوام کی جانے بھی اتنے ہی زیادہ شاید بلکہ اس سے بھی زیادہ املاق سے بھی زیادہ قیمتی ہے جن کا خیال رکھنا ہمارے ظاہر ہے کہ جو اس کی ذمہ داران ہے ان پر فائز ہوتا ہے ہمارے انٹینئر منسٹر رانہ سناولہ صاحب سے جب ریپورٹر نے ایک سوال کیا نائنٹھ میں کو جو ہوا کور کمانڈر ہاؤز پر حملے کے حوالے سے کیونکہ اس کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی پر یہ جو دہشتگردی کا ایک سٹیمپ لگانے کی کوشش ہے اب یہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے یہ تو تحقیقات پر ہی پتا چلے گا لیکن رانہ سناولہ صاحب نے اس حوالے سے کل کیا بات کی لیٹس ووچ پہلی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کے کور کمانڈر جیمان گانی صاحب کا اب سٹیٹس کیا ہے اور ان کو کورڈن آف کیوں نہیں کیا گیا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بڑے سینئر اور بڑے سمجھدار صحافی ہیں اس قسم کی انفرمیشن یا یہ ڈیٹیز جو ہیں یہ آن ائر ڈسکس کرنا جو ہے یہ میری ناکس رائے کے مطابق یہ مناسب نہیں ہے جی پیڈیوسر صاحب آپ نے پورا کلپ نہیں چلایا میں نے آپ کو پورا کلپ کہا تھا کہ آپ نے چلانا ہے جس میں رانس صاحب سے وہ مکمل سوال کیا ہے ریپورٹر نے جو میں دھورا دیتی ہوں انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ کیسے ایک ہائرئرکی ہے کیسے کون کس کو ریپورٹ کرتا ہے کس کے بعد کیا آتا ہے بہت سی لیئرز ہے سینئر اوفیشلز کی جن کے ہوتے ہوئے عوام خود کو بہت محفوظ تصور کرتی ہے کہ اتنی زبردست سیکیورٹی کی لیئر در لیئر ہے ماشاءاللہ کہ ایسی جگہ پر حملہ ہونا جو ہے وہ پوسیبل ہی نہیں تو اس دن سیکیورٹی ہٹانے کے حوالے سے چونکہ رانس صاحب ریسنٹی ابھی ایک بیان دے بھی چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے خود ویڈراؤ کی تھی تاکہ لوگ اگر کرنا چاہتے اتجاج تو کر لیں اس کے ریفنس میں یہ سوال پھر بڑا تفصیل کی تھا جو پروڈیوش صاحب نے پورا نہیں چلایا تو اس کانٹیکس میں اب آپ اگر رانس صاحب کا ذرا جواب غور سے سنیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی اساس گفتگو ٹی وی پہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے تو اگر ٹی وی پہ گفتگو اس قسم کی کرنا مناسب نہیں ہے تو اس موضوع کی بنیاد پر ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بغیر کسی انکوائری کے بیان کرنے کی باتیں کرنا طریقے طریقے سے نیریٹیو پیڑل کرنا راجہ میرے با سب آپ کو کیا صورتحال سمجھ آتی ہے کیا پی ٹی آئے آپ کو آنے والے دنوں میں بیان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کیا آپ کو آگے لگتا ہے کہ ہوگا دیکھیں as a student of law میں سمجھتا ہوں کہ by no stretch of imagination پی ٹی آئی کو بین کیا جا سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو حکومت بین نہیں کر سکتی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کو کالتن کرنا ہے بین کرنا ہے تو سپریم کورٹ میں میٹر جائے گا حکومت اپنا ایویڈنس لے کے جائے گی پارٹی اپنا ایویڈنس لے کے جائے گی اور وہاں پہ جو ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پہ تمام چیزوں کو پرکھا جائے گا and ultimately پھر ڈیسیئن لیا جائے گا تو اگر یہ بین کا ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ کو تو پھر تو یہ تمام چیزیں کھل جائیں گی یہ تمام چیزیں open ہوں گی یہ جو ایویڈنس اگر ابھی investigation properly نہیں ہو رہی پھر تو ان کو قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ ایویڈنس لائیے اور دنیا میں بغیر تفتیش کے اب اگر simply اس بات پہ جیو فینسنگ what is جیو فینسنگ جیو فینسنگ یہ بتاتا ہے کہ اس particular area میں کون کون موجود تھا وہ اس سے زیادہ کسی offense کے بارے میں نہیں بتاتا کہ کسی نے وہاں پہ گولی چلائی کسی نے آگ لگائی کسی نے پیٹرول چڑکا اس کے لیے ایویڈنس لانا ہے اس کے لیے پروپر اور جو لوگ اس میں واقع ہی ایویڈنس میں آ جاتے ہیں کہ جناب یہ کوئی چیز کیری کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں یہ چیز تھی ان کو obviously military court میں لے جائیں جہاں بھی لے جائیں ان کو تو سزا دینی ہے لیکن اس کو صرف ایک اس انداز میں کہ جناب ہم نے courts میں دے دینی ہے یہ نام اور investigation آئی تو پھر ذہن میں یہ رکھئے کہ یہ دوبارہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا یہ دوبارہ courts میں جائے گا اور courts میں جاتے جاتے ultimately یہ election اگر گزر جائیں سزائیں ہو بھی جائیں تو challenge آپ نے اس کے shadow میں elections تو کروا لیے بعد میں یہ بری ہو جائیں تو challenge ٹھیک ہے purpose تو سول ہو گیا تو میں ایک چیز جو واضح ہونی چاہیے کہ کوئی بھی جلسہ ہو کوئی بھی جلوس ہو کیا کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مو اٹھائے اور جا کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑ دے کس کی حمد ہے کہ وہ یہ کام کرے نشان حیدر کے جا جنہوں نے اس ملک کی جانے دی ہیں ان کو جا کے وہ یہ جیسے پی جی نے کہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل ورکر میں نہیں سمجھتا کر رہے ہیں یہ تو ملک دشمن لوگ ہیں یہ تو اس ملک کی فوج کے خلاف ہمارے نظریہ کے خلاف ہیں اور اس میں بلکل انویسٹی کر کے ان کو چوراؤں پہ سزائے دینی بلکل صحیح بلکل صحیح کسی کی جرت اور واقعی یہ بہت سوال ہے پی جی بیش صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ کی طرف میں لے کے آنا چاہوں گی عمران خان صاحب کی جماعت کو بین کر کے یا عمران خان صاحب کو جس پل اس طرح کی بین شروع کر دیں گے تو لوگ آپ پہ questions اٹھائیں گے ڈیماکرسی کا بلکل question اٹھائیں گے اور جب question اٹھائیں گے پھر آپ کا جو international trust ہے آپ کی repute ہے وہ پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہے وہ اور خراب ہو جائے گی تو جب آپ اس طرح کی حالات کریں گے تو آپ اپنے political system کو نقصان پہنچائیں گے پارٹی کو نہیں پہنچائیں گے آپ اس کو hypothetically speaking arguments سے بین کر دیتے ہیں بین کر دیں گے وہ کسی اور نام سے آجائیں گے پھر آپ کیا کریں گے لوگ تو وہی بلکل لوگ تو وہی ہیں تو آپ کب تک اس طرح کریں گے یہ آپ نہیں کرتے اور نہ کرنا اس کو سمجھاتا کیوں یہ تیرہ دوست ہے تو کیوں اس کو سمجھاتا میں گئے جی اپڑی یہ سنگا تو اپڑی سنگا تو question is کہ امران کی جو ایک failure ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ he has had bagged advisors he has had those جو جو بلکل راج سام نے اچھی بات کہ یار من تو اپنی politics کی اور امران کے نام پہ کی ہے who are they who are they they never nobody they never took Imran you know in the right perspective اب میں ایک بندہ کا نام لوں میں خود prime minister house میں کہا یہ تیرا minister ہے یہ corruption کر ہے میں نے کہا یہ یہ لے لو میں ٹیبل پہ چھوڑ گیا اور پھر میں نے کوپی بگیڈی رحمد کو دی military secretary کو میں کہ جی اگر یہ بھوڑ جاتے تو ان کو دوبارہ دے آپ بتائیں تو جی وہ پوری سمری دے کے آگے آپ مجھے بتائیں آپ کو مل رہا تھا گیس چار ڈالر پہ چار ڈالر پہ ٹھیک جی گرمنٹ پاکستان کا پیسہ نہیں جا رہا تھا یہ وزیر پرمیشن ہی دے رہا تھا ہمکو یہ جی باؤز لگے میں کہ وہ اپنا 500 ملین ڈالر کے کو لے نہیں لائے in the end کیا ہو نقصان 11 ڈالر کا آپ لیا ہے 11 ڈالر کی گیس چار کی کیوں لیا آپ لے so the question arises Imran has been a victim of bad advisors and also the same fact وہ لگا رہا corruption رہا یہ corruption ہر جگہ ہے لیکن ملک بھی چلا ہو let the course decide whatever لیکن یہ which hunt جو ہے یہ whether it is Imran اور A اور B اور C which hunt پہم نے نہیں جانا نہیں جانا بالکل